اور آپ کو ساتھی بتائیں کہ ایس ایس پی ملی راو انوار مبینہ پولیس مقابلوں کے ماہر مانی جاتے ہیں جب چاہا جس سے دہشت گرد بنا کر مار ڈالا کیا راو انوار کے پاس لائسنس ٹو کل ہے؟ راو انوار اور ان سے متعلق جو پولیس مبینہ مقابلے ہیں اس سے متعلق کچھ چپتے سوالات ہیں یہ ہے ایس ایس پی ملی راو انوار کراچی پولیس کے انکاؤنٹر سپیشلسٹ جسے چاہا مقابلے میں پھڑکا دیا راو انوار کے پاس لائسنس ٹو کل ہے ایس ایس پی ملی راو انوار سے مبینہ مقابلوں کی کوئی پوچ گچ نہیں کہ کراچی میں جنگل کا قانون ہے راو انوار نے جسے چاہا گھر سے اٹھایا اور مقابلوں میں مار ڈالا ان مقابلوں میں کوئی گرفتاری کیوں نہیں ہوتی دہشت گردوں کو عدالت میں پیش کیوں نہیں کیا چاہتا مقابلوں میں بڑے بڑے دہشت گرد ماننے کا دعویٰ کیا جاتا ہے الکاروں کو خراش تک نہیں آتی راو انوار کے مبینہ مقابلے ایک مقصود علاقے ہی میں کیوں ہوتے ہیں کیا سب دہشت گرد ملیر اور آس پاس میں پنہ لیتے ہیں راو انوار کے مشکوب پولیس مقابلوں کے اینی شاہد کیوں نہیں ہوتے کیا حکام بالا یہ سب ایس ایس پی ملیر سے پوچھنے نکیب مسود کو آج نکیب مسود کو ماوہ رائے عدالت ایس سور راو انوار نے قتل کیا اس طرح کے تین سو چون سے زیادہ مسود نوجوانوں کو ماوہ رائے عدالت قتل کل چکا ہے اور بعد میں یہ ڈراما چلاتا ہے کہ یہ پولیس مقابلے میں مارا گیا اگرچہ لو سوشل میڈیا پہ دیکھ لے ان کی ہاتھوں میں ہتھ کڑیا ہے کوئی دو سال قید میں پڑا رہا کوئی تین سال کوئی دو ماہ کوئی پانچ ماہ اس کے بعد وہ نکال کے اسے مار دیتا ہے آج پوری ملک میں اور خاص کر جہاں پہ مسود کمیونٹی ہے یہ احتجاج احتجاج کر رہی ہے اور یہ مطالبہ کرتی ہے کہ راو انوار کو فل فور سزا دی جائے ورنہ یہ قوم اس پہ مجبور ہو جائے گی کہ یہ قوم پہلے بھی اس حوالے سے بدنام ہوئی تھی کہ یہ دشتگرد تھی یہ دشتگرد نہیں تھی بلکہ ان کے ساتھ ایسے ایسے حالات بنایا گئے تھے کہ جذباتی ہو کر دشتگرد بن گئے شاید میں سمجھتا ہوں کہ آج پیر ان کو ضرورت پڑی کہ یہ قوم پیر سے دشتگردی پہ آ جائے میں چیف جسٹس چیف عبدی آرمی سٹاف اور سیندھ حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فل فور نوٹس لے راو انوار کے خلاف جوڈیش کمیشن بنائے اور اس کو واقعی قرار سزا دی جائے ورنہ یہ احتجاج جاری رہے گی اور اسی وقت تک جاری رہے گی جب تک محسود قوم کو انصاف نہیں ملے سلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے میں سوچ رہا تھا کہ یہ ویڈیو میں پشتھمیں کروں گا لیکن یہ میں اردو میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ سب کو سمجھ آ جائے کہ آخر ہوا کیا وزیرستان سے تعلق رکھنے والے نقیب محسود جو کراچی کہے تھے اپنی روزی روٹی کے لیے کئی برسے کئی عرصے سے وہاں پر رہ رہے تھے ایک ہوتل میں کام کر رہے تھے بعد میں توڑے پیسے کمائے اس نے دکان بھی لے لی تو وہاں پر اتنا خوبصورت نوجوان میں نے خدا کی قسم اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہے اتنے بڑے بال اتنا خوبصورت آپ جا کے ذرا تصویریں تو دیکھ لیں مجھے تو خود نین نہیں آ رہی میں اس کی تصویریں دیکھ کر وہ وزیرستان سے مائیگریٹ کر کے کراچی ہے تھا وزیرستان تم نے اس کا وہاں بیڑا غر کر دیا وزیرستان میں کیا ہے نہ بجلی ہے نہ گیس ہے نہ پانی ہے نہ گرے نہ اسپطالے نہ انیورسٹی نہ سکولی کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر صرف پہارے اور میدانے جو پہلے کچھ عبادی تھی وہ تم نے ڈرونوں سے مار دی اس کو تباہ برباد کیا وہاں سے لوگ مائیگریٹ کر کے ڈیائی خانہ آئے بنو آگئے وہاں پھر آئی ڈی پیس جو بنو اس میں اڈریس میں ان کی حالت تو ذرا دیکھ لیں جو بچے کچھ ہیں تم جا کے اس کو خودکش میں تم مار رہے ہو اس کو ڈرون میں تم اس کو مار رہے ہو جو دو تین بچے کچھ میں اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے اپنی روزی روٹی کے لیے اسلام آباد کراچلہ اور میرے رہے ہیں تم اس کو چن چن کے دشتگرد سمجھ کے چن چن کر مارتے ہو خدا رب ترس کرے ان پر وہ بھی انسان ہے اور آپ سب سے زیادہ میرے سے زیادہ خدا کی قسم میرے سے بھی زیادہ مہد بردن پاکستانی وہ ہے کہ اسی حالت میں بھی وہ بنا رہا لگاتے ہیں کہ پاکستان زندہ بات کیا تم اس کو اور ان سب لوگ کو اسی بات کی سزا دے رہے ہو کراچی میں جو کچھ ہوا یہ بالکل ہی ایکسیپٹیبل نہیں ہے میں ایس ایس پی ملیر ہیں ایس ایس پی کراچی مجھے اس کا شکل نہیں دیکھنا اس کا نام ہے راو انور اور راو انور جو بھی ہے اس کا آپ نے پہلے کہا تھا کہ نکیب دشتگرد ہے ٹھیک ہے پھر آپ جیونویس پر اپنے بیان سے مو کر گئے آپ نے کہا کہ اس کا ساتھی کا کوئی ساتھی 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 جا کے اس کو دشتگردی سے اس کا تعلق تھا آپ کی تو پوری حکومت کا تعلق ہمارے انڈیا سے ہیں جو ہماری کل عام دشمن ہے ہماری ڈیکلیرڈ ہے ہماری آئین میں ہماری قانون میں ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے تم جا کے اس کو گولی کیوں نہیں مار دیں ہماری سن حکومت پوری انوارل ہے ایران کے ساتھ وہ ہمارا کلیام دشمت ہے تم جا کے اس کو گولی کیوں نہیں مار دے لیکن پختون جس کا کوئی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے کہا یہ دشتگردیں میں مان لیتا ہوں جو میری پختون کمیلٹی وہ بھی یہ بات مان لیتی کہ ہاں وہ دشتگرد تھا ایک منٹ کے لیے ہم مان لیتے لیکن آپ کون کو ہوتے ہو کہ جا کے کسی کسی کو دشتگرد سمجھ کے تم گولی مار دو اس طرح آپ کو یہ اختیار دیا کس نے آپ اس کو آپ کا اس پہ شک کے اس پہ کوئی ہے اس کو پکڑ لو اس کو عدالت لے کر اس کو ثابت کرو ثابت کرو تم جا کے اس کو گولی مار دو تم جا کے اس کو سریعام پانچ سی پہ لٹکا دو نہ آپ سے کوئی پوچھے گا اور نہ آپ پہ کوئی سوال اٹھائے گا اب ہو کون اس طرح اگر ایسا سوال ہے تو پھر یہ آرمی کورٹ کس لیے ہیں یہ پھر عدالت کس لیے ہیں وکیل کس لیے ہیں قانون کس لیے آئین کس لیے پھر جنگل کا قانون تو نہیں ہے نا پاکستان میں اگر ہاں یہ بھی ہے کہ تم جا کے کسی دشتگرد کو کولیان گولی مار دو تو پھر تم کلبوشن یادوب کے کیوں گولی نہیں مارتے تم پھر جا کے شازیب کے قاتل کے کیس میں لوگ کو کیوں گولی نہیں مارتے کلبوشن تو ہزار پاکستانیوں کا قاتل ہے تم نے اتنا آپ کا ماں کا لڑلا بنایا ہوا ہے وہاں پر جیل میں بٹا کے تم اس کو دشتگرد سمجھتے ہو وہ جو اپنے روزی روٹی کے لیے لگ کراچی آیا تھا ناکیب تم اس کو دشتگرد سمجھتے ہو وہ تو اپنے فیس بک کے ہر ٹویٹ میں فیس بک پہ ہر پوسٹ میں کہتا ہے کہ پاکستان زندہ بات وہ اپنے میسیجز کے سکرنشوٹ پڑھیں میرے پاس پڑھیں باقی میں دیتا ہوں آپ کو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کہ پاکستان آرمی میں لیفٹن بنے گا تو وہ پھر کس ملک کا دشتگرد پاکستان کا تو نہیں ہوا نا ہوگا کس انڈیا کا ہوگا ایران کا ہوگا کسی بے ملک کا ہوگا تو پھر آپ اس کی پولیس کے لیے کام کر رہے ہو مہاں کے دشتگردوں کو مار رہے ہو کہ نہیں یہاں کے مار رہے ہو خدا را کوئی ترس کرے اے پی ایس میں ہمارے پختون مر رہے ہیں باجوڑ میں ہمارے مر رہے ہیں مومن میں ہمارے مر رہے ہیں فاتح میں آپ اس کو سوبے تک کا درجہ نہیں دیتے ہو تاکہ ان کو وہ خدا کس طرح زندگی گزار رہے ہیں وہاں پر آپ کسی ایجنسی میں مجھے کوئی انیورسٹی دکھائے کسی بھی ایجنسی مجھے کوئی اچھا سا ہسپتال دکھائے کوئی قانون دکھائے کوئی عدالت دکھائے مجھے وہاں پر جنگل کا قانون ہے وہاں پر سوبے کا پاکستانی تک نہیں مانتے آپ ان لوگوں کو یہ کہاں کہاں انصاف ہے میرے پاس تو خدا کی قسم الفاظ نہیں ہے آج جب یہ واقع ہوگی تو ایک صحافی نے ٹویٹ کیا کہ مجھے بہت افسوس ہے نکیب پر لیکن کیا کرے پختونوں کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میں نے اس کا جواب دی کہ ہاں بالکل نہیں ہے پختونوں کا پوچھنے والا اور یہ پختون بالکل اسی طرح ہی ٹھیک ہے یہ کبھی اس کے پیچھے زندہ بات کبھی اس کے پیچھے مردہ بات کبھی اس کے پیچھے زندہ بات کبھی اس کے پیچھے مردہ بات کہاں ہیں آپ کا وہ یہ اور یہ وہ ایک کوئی پوچھنے والا ہے کسی میڈیا نے اس پہ بات کیے مجھے خود شرمندے کی ایک صحافی ہونے کہناتے کہ کوئی میڈیا اس پہ بات نہیں کر رہا کوئی مجھے ایسا لیڈر دکھا ہے جس نے یہ بات کہی کہ ہاں کوئی ٹویٹ تک کیا کسی اپنے فیس بک پیٹ ڈرائے اب اس کا ایک فیس بک جو پوسٹ ہوتا ہے وہ بھی اس کی ویلیو اتنی ہے کہ انسانت کی ویلیوز کے نہیں ہے ایک ٹویٹ تک ایک پوسٹ تک کوئی کس نے دھرنا دیا آپ کے لیے کوئی آپ کے لیے نکل گیا بائی کسی نے آپ کے لیے پریس کانفرنس کیے خدا رہا سمجھئے اپنے اوقات کو اور خدا اپنے لیے ایک لیڈر منتخب کیجئے خود لیڈر بن کے آگے آجائے یہ کس لوگ کے پیچھے زندہ باد مردہ باد چھوڑ دے خود اپنے حقوق کے لیے خود کرے ہو جائے سب کے پاس سوشل میڈیا ہے سب کے پاس زبان ہے میں بول سکتا ہوں تو آپ کیوں نہیں بول سکتے میں میں تو سندھ کے کسی بھی کرپٹ نظام سے میں کسی بھی پولیس سے میں کسی بھی وہاں کی عدالت سے کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوں کوئی انصاف بھی میں خدا پاکستان آرمی اور چیپ جسٹس پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں سپریم کورٹ پاکستان سے کہ خدا رہا پلیس اس کے تین بچے یہ تیم ہو گئے ایک تیم ہونے کے ناتے میں یہ درد سمجھ سکتا ہوں کہ اس کے بچے کس درد سے گزریں گے خدا نہ خواستہ کیا 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 بنیں گے وہ پلیس اس کو انصاف دلا دے پہلے کراچی میں ہمیں الطاف حسین ہمیں مارتا تھا اب جا کے دوسرا الطاف حسین راو انور آگے پختونوں کا جنسائٹ کرنے کے لئے پختونوں کو مارنے کے لئے میڈیا یہ دکھا دے کہ آئی ڈی پیس کس طرح رہنے بنو میں آئی ڈی پیس کس طرح رہنے جائی خان میں ان لوگ کیا حالت ہے جو پورے ملک میں پھیلے ہوئے آئی ڈی پیس کوئی پوچھنے مالا ہے ان کا کب ان کو اپنی مستقبل کا نہیں پتا ان کو اپنی بچوں کے مستقبل کا نہیں پتا وہ جو پورے ملک کو لوٹ رہے ہیں جو پورے ملک میں کل عام دشتگردی کرتے ہیں ان کو آگے تم نے اپنا لیڈر پاکستان کا لیڈر بنائے ہوا ہے وہاں پہ حکمرانی کر رہے ہیں اور ایک بندہ جو کراچی میں کپلوں کے دکان ہے اس کے تم اس کو دشتگرد سمجھ کے گولی مارتے ہو میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں کس حالت میں یہ باتیں کر رہا ہوں خدا کی قسم اس میں نے زندگی میں اتنا خوبصورت انسان نہیں دیکھا اس کا جو تصویر میں دیکھتا ہوں مجھے نین نہیں آتی اس کے بچوں کو دیکھتا ہوں تو میرا دل پھر پھر آپ نے کبھی بھی مجھے اس حالت میں نہیں دیکھا ہے نے دیکھا ہوگا لیکن اس کی بچوں کی تصویریں میں دیکھ کر مجھے نین نہیں آ رہی یہ میرا حق بند تھا کہ میں اپنے لوگ کے لئے آواز اٹھا دوں میں ریکویسٹ کرتا ہوں ایک دفعہ پھر پاکستان آرمی سے اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے جنرل باجوہ صاحب آصف غفور صاحب پلیز خدا رکھ کچھ کریں ان کے لئے یہ پختونوں کا خون کب تک اس طرح بے گا یہ کب ہم تو اے پیس میں ہم مر رہے ہیں باجوڑ میں ہم مر رہے ہیں چار سدہ میں ہم مر رہے ہیں یونیورسٹیو میں ہمیں مار رہے ہیں بڑے بڑے شہروں میں بھی ہم محفوظ نہیں ہیں اور جو پختونوں کا میں سب کو بتا رہا ہوں اب یہ نہ سمجھے کہ نجیب کراچی میں نکیب کراچی میں تھا تو مارا گیا احتشام لندن میں تو بچ جائے گا ایسا قصب سے کچھ بنیئے کل وہ ہیں تو آج میں ہوں آج میں ہوں تو کل تم ہوں جب تک تم اپنی آواز خود نہیں بنو گے اس طرح مارے جاؤ گے یہ بات اپنے ذہن میں نوٹ کر لیجئے پلیز خدا رہا ہم محبی وطن لوگ ہیں قسم سے میں قسم سے کہتا ہوں کہ نکیب میرے سے زیادہ محبی وطن تھا میں قسم سے کہتا ہوں کہ جتنے بھی پاکستان میں لوگ رہے ہیں یہ وزیرستان یہ فاتح کے لوگ سب زیادہ محبی وطن ہیں ایسے حالات میں بھی وہ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگاتے اور میں بھی لگاتا ہوں یہ سب لگاتے اور ہمیں اسی بات کا سزا دیا جا رہے اور ہم اس ملت نے ہمیں بہت کچھ دیا ہم پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں ہم اس بات پر فخر کرتے کہ ہم سب اس پاسپورٹ کے ساتھ سبر کریں ہاں خدا رہا ہمیں اس بات کا سزا نہ دے اس ملت نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے لیکن یہاں پر جو ظالم حکمران رہ رہے ہیں یہاں پر جو ظالم لوگ اس کرسیوں پر بیٹے ہوئے یہ ہمیں چن چن کر مار رہے ہیں اور انشاءاللہ آج کے بعد میں قسم سے میں وعدہ کرتا ہوں اپنے پختون بھائیوں کے ساتھ کہ جو بھی کچھ آئے گا ہمارے لوگ پر اس کے بعد ہم چپ نہیں بیٹیں گے ہم سلکوں پر آئیں گے ہم کسی بھی حد تک جائیں گے اپنے حقوق کے لیے اور اپنے انصاف کے لیے پلیز ایک دفعہ میکنو کہ پلیز ان کو انصاف دلا دیں اور اپنے لوگ کو میں بتانو کہ اپنے لیے کڑے ہو جائے اب نہیں تو کب پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کرتے ہیں وزیرستان کے ایک خوبصورت نوچوان کی نقید مسعود کی جس کو کراچی کے اندر قتل کیا گیا اور تاجب کی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کو قتل کرنے والا ایک پولیس آفیسر ہے جو فیک انکاؤنٹر کے معاملے میں اس کو ماسٹر سمجھا جاتا ہے راو انوار میں حران ہوں کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں بولنے کے لیے میں اس بندے کی کل فیس بک کا جو اس کا اکاؤنٹ ہے پورا اکاؤنٹ دیکھتا رہا ایک انتہائی سلجہ ہوا آدمی مزاہ کرنے والا آدمی شائری کرنے والا آدمی اپنی تصویر کو یعنی کہ ان کے گرافکس بنانے والا خوبصورت کر کے اپنی تصویر بنانے والا آدمی اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ دہشت کرتا کیا دہشت کرتا ایسے ہوتے ہیں جو فیس بک کے اوپر اس طرح ایکٹیو ہوتے ہیں دہشت کرتوں کے کیا یہ کام ہوتے ہیں کہ وہ فیس بک کے اوپر پیار مانٹ رہے ہوتے ہیں یار کوئی تو سینس بتاؤ آپ کسی بندے کو مار کے پسٹول اس کے پاس رکھ کے آپ کیا سمجھتے ہو کہ بس ثابت ہو گیا کہ وہ دہشت کرتا ہے یار آپ کسی کو مار کے اس کے پاس راکٹ لانچر رکھتا تو تو اس سے کیا ثابت ہوتا کہ راکٹ لانچر اس کا تھا ایک بندے کو آپ نے مارا اس کے ہاتھوں سے آپ نے گھڑی تک اتار لیا ساٹھ لاکھ رویہ اس آدمی کے پاس تھا وہ کاروبار کرنا چاہ رہا تھا آپ نے وہ پیسوں کے لیے اس بندے کو مار دیا راو انوان کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ یہ بندہ ٹوٹل فیک جالی پولیس مقابلوں میں لوگوں کو مار رہا ہے کیا لوگ نہیں جانتے کہ یہ زرداری کے کا یعنی رائٹ ہینڈ سمجھا جاتا ہے یا کیا ہو گیا ہے آخر قصور اس بندے کا کیا تھا ایسے ہزاروں لوگوں کو مارا جا رہا ہے لیکن میڈیا کے اوپر یا ایک بات پھیلی ہے تو میں ایک کو ایک کی بات کرتے ہوئے باقی کی سب کی بھی بات کر رہا ہوں اب کیسے کسی کو قتل کر سکتے ہو یار کہا جا رہا ہے کہ یہ امن کی خاطر اس کو قتل کیا گیا ہے امن کی خاطر رہو انوار جس کو مرضی قتل کرے کیسا امن یار کون سا امن کسی بندے کو آپ گرمان سے پکڑا اور کہو تم دہشت گت ہو اس کو بولی مار تو بس رہو انوار کو ہوتا ہے کسی کو مارنے والا وہ کچھ جھج ہے وہ کچھ جلاد ہے اس کو کس سے حق دیا کسی کو مارنے کا اگر وہ کوئی مجرم تھا اس کو عدالت میں لے کے جاتے اس طرح تو کوئی بھی اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ رہو انوار ایک ٹارگٹ کی لے رہا اس کو کوئی مار دے پھر خدا کے لیے یار یہ ظلم بند کرو آگے ہم نے پشتونوں کے دلوں کے کوئی چھلنی کر کے رکھ دیا ہے چھلنی ہے ان لوگوں کے دل ڈرون گرے ان کے گھروں کے اوپر جنگ لڑی انہوں نے پاکستان کی سالمیت کی جنازے اٹھائے دماغے ہوئے پاکستان کے خلاب نہیں گئے وہ آپ لوگ ان کو کسی شہر کے اندر جینے کا حق نہیں دے رہے ہو جالی پولیس مقابلوں میں ان کو مار رہے ہو قصور کیا ہے آخر اس بندے کا آپ کیوں ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کیلنگ کا نشانہ بنا رہے ہو میں کوئی پختون نہیں ہوں میرا پتھان میں پتھان نہیں ہوں لیکن درد رکھتا ہوں اس ملک کے لیے درد رکھتا ہوں اس ملک کے نوجوانوں کے لیے کل میرے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ کون سا طریقہ ہے کہ یار آپ کسی بھی بندے کو اٹھاؤ اور مار دو ہم زینب میشو کے اوپر اگھٹھے ہو سکتے ہیں تو نقید کے معاملے میں بھی ہم اگھٹھے ہو سکتے ہیں کسی ایک بندے کا قتل پوری کسی ایک ناحق بندے کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے آج ہم دلائل کچھ لوگ دلائل دے رہے ہیں ایسے الٹے سیدھے کہ امن کی قاتل قتل ہو گیا ہے باڑ میں گیا ہے ایسا امن یہ کون سا امن ہے یہ تو پساد ہے سیدھا سیدھا تمام دوستوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ یار اس بندے جس نے یہ قتل کیا راو انوار ایک سپیشلسٹ ہے ایک ٹارگٹ کلر ہے ایک بتا کھوڑ قسم کا پولیس آفیسر ہے اس کے خلاف ایک ہوں آئی نقیب ہے کل ہمارا بھائی ہوگا کل ہمارا کوئی دوست ہوگا کل ہمارا کوئی باپ چاچا ماما تایا کوئی بھی ہو سکتا ہے آج نہیں بولوگے تو کل بھکت ہوگے شکریہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی 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 موسیقی